اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو فوڈ فلیورز فینٹسی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ آپ کی دعوت کو چار چاند لگا دے اور بھنانے میں تو بہت ہی آسان ہے ڈیزرٹ کے لیے ہم کچھ پریپریشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ کلر فل پاستہ جسے ہم گرم پانی میں ڈال کر تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اور پھر اسے چھان کر اس پر تھنڈا پانی ڈال دیں اور انہیں سائٹ پہ رکھ دیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم دو کلر کی جیلی کو ایک کپ گرم پانی میں لگ لگ ڈال کر ڈیزولف کر لیں گے اور سیٹ ہونے پر ان کو کیوبز میں کٹ کر کے فریج میں رکھ دیں اب ہاف کپ چینی میں ہاف ٹی سپون تازہ کٹی ہوئی سبز الائچی ڈال کر مکس کر لیں نیکس ٹیپ میں ہاف کپ دودھ میں دو ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پاوڈر اور دو ٹیبل سپون ہی کارن فلور کو مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ کوئی لمز نہ رہیں ڈیزرٹ کو کریمی اور شائنی لک دینے کے لیے اب ہم اس میں ایک کپ کریم کا استعمال کریں گے اس سے بہت رچ فلیور آئے گا کریم کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں تاکہ یہ سموتھ ہو جائے اب ہم کچھ سیزنل فروٹس کو کٹ کر کے ایک بال میں ڈال کر مکس کر لیں گے اور پھر فریج میں رکھ دیں اس ڈیزرٹ میں ہم یوز کریں گے دو ٹیبل سپون روز وارٹر اور اس کے ساتھ ہی کچھ ڈرائی نٹس بھی کٹ کر کے رکھ لیں گے جس میں بادام، پستہ، کاجو اور اخروٹ شامل ہیں اب ہم ایک لیٹر دودھ لیں گے اور اسے بال کرنے کو رکھ دیں گے جیسے ہی دودھ میں بال آ جائے اس میں چینی اور الائچی شامل کر دیں اور تین سے چار منٹ پکائیں تاکہ چینی دودھ میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اب اس میں کسٹرڈ اور کارن فلور کا مکسر شامل کر دیں گے چمت چلاتے ہوئے اس مکسر کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں تاکہ لمز نہ بنیں اور بہت سموتھ سا کسٹرڈ ریڈی ہو دو سے تین منٹ میں ہی یہ کسٹرڈ تھک ہو جائے گا اب فلیم آف کر دیں اور وقفے وقفے سے چمت چلاتے ہوئے اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے پر ہم اس میں کریم شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں ساتھ ہی اپلی ہوئی کلرفل سوئیاں شامل کر کے مکس کریں روز وارٹر اور تھوڑے سے ڈرائی نٹس بھی شامل کر کے مکس کر دیں اور اسے اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے آدھے گھینٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیں اب ہم ایک بال میں سب سے پہلے فروٹس کی لیئر لگائیں گے اس پر یہ کسٹرڈ کو سپریڈ کر دیں اگین فروٹس کی لیئر لگائیں اور پھر کسٹرڈ کو سپریڈ کر دیں ڈائی فروٹس اور جیلی سے گارنش کر لیں تو یہ ہمارا زبردستہ ڈیزارٹ ریڈی ہے اچھی طرح سے چل کر کے اسے سرف کریں یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اتنا ہی ریچ اور رائل ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے خوش رہیے اور خوشیاں بھانٹیے اللہ حافظ